بریکنگ نیوز آری اتی قیمت سے جڑی پولیس سوتروں کے مطابق اتی قیمت کی ہتیاں کے پیچھے کی وجہ اس کی کالی کمائی ہو سکتی ہے کیونکہ اتی قیمت نے بڑے پیمانے پر اپنے پیسوں کو دیش کے الگ الگ حصوں میں نویش کر رکھا تھا اور پولیس کے مطابق اس کے لیے اس نے کئی کاروباریوں سے رشتہ جوڑ رکھا تھا سوتروں کے مطابق ایسے ہی ایک ہیرہ کاروباری سے اس کا پیسوں کے لیندین میں جھگڑا ہو گیا تھا جس کے بعد اتی قیمت کاروباری پر بری طرح بھڑکا ہوا تھا سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مندر پردیش کے اس ہیرہ کاروباری کے پاس اتی قیمت نے بڑی رقم لگا رکھی تھی اور اسی پیسے کو لے کر اس کا جھگڑا چل رہا تھا اور سوتروں کا کہنا ہے کہ اتیق کی کالی کمائی ہی اس کی اور اشرف کی ہتیا کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے سوتروں کے مطابق اتیق نے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ الگ الگ لوگوں کے ذریعے کئی کاروباروں میں لگا رکھا تھا اور یہی کالی کمائی اس کی اور اس کے بھائی کی موت کی وجہ بن گئی سوتروں کا دعویہ کہ اتیق قیمت کی پیسوں کی وجہ سے کئی کاروباریوں سے ٹھنی ہوئی تھی پولیس ستروں کے مطابق اس میں مدی پردیش کے پننا زلے کے ایک بڑے ہیرہ کاروباری کا نام بھی سامنے آ رہا ہے پتہ جا رہا ہے کہ عتیق نے کافی بڑی رقم اس ہیرہ کاروباری کو نویش کے لیے دی تھی لیکن بعد میں پیسوں کے حضاب کو لے کر دونوں کے بیٹ جھگڑا ہو گیا اور دھیرے دھیرے عتیق کے ساتھ ہیرہ کاروباری کی دشمنی بڑھتی چلی گئے پولیس ستروں کا کہنا ہے کہ عتیق ایمت کی ہتیا کے بعد مدی پردیش کا ہیرہ کاروباری بھی پولیس کے ریڈار پر ہے اور جلدی وہ بھی اس ہتیا کانڈ سے جڑی جانچ کے دائرے میں آ سکتا ہے ستروں کے مطابق عتیق نے صرف ہیرہ کاروباری کے یہاں ہی نہیں بلکہ دلی اور پریاغ راج میں کئی سمپتیوں میں بھی کالی کمائی لگا رکھی تھی اور اس کے پیسے کا استعمال کر کے ہی کئی لوگوں نے کروڑوں روپے کمائے لیکن کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے عتیق پر قانون کا پھنڈا کستا گیا اس کے پیسے سے دھنڈا کرنے والوں نے اس سے دوری بنانی شروع کر دی ایسے ہی لوگوں کو دھمکانے کے لیے وہ اپنے بیٹے عصد کا بھی استعمال کرتا تھا جس کا ایک آوڈیو بھی سامنے آیا دعویٰ ہے کہ آوڈیو میں عصد کی آواز ہے اور وہ محمد مسلم نام کے بلڈر کو جیل میں بند اپنے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے دھمکا رہا تھا پولیس ستروں کے مطابق عتیق کے کالے کاروبار سے جڑے کئی کاروباریوں پر شکنجہ کسنے کی تیاری شروع ہو گئی اسی لیے پولیس پیسوں کو لے کر عتیق اور اشرف کی ہتیا کے انگل کو بھی کھنگال رہی ہے ادھر اتر پردیش کے پریاغ راج میں عتیق قیمت کے وکیل کے گھر کے پاس کسی نے بم پھینک دیا جس میں گلی کے اندر سفید دھویں کا گوبار نظر آیا اور لوگ چلاتے دکھے دھماکے کے بعد وہاں افرہ تفری مجھ گئی اور کچھ لوگ گلی سے بھاگتے دکھے اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا کہ تب ہی گلی میں ایک اور بم دھماکہ ہو گیا اس کے بعد بم پھینکنے والے آروپی وہاں سے فرار ہو گئے اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئے بتا گیا کہ دھماکے آتی قیمت کے وکیل دیا شنکر مشر کے گھر کے پاس ہوئے ایک لڑکا جو ہے وہ بھاگا ہے اور بھاگنے کے بعد آگے بھی اس نے بم پھوڑا ہے حالانکہ بعد میں پولیس نے بتایا کہ اتی قیمت کے وکیل کے گھر پر بم سے حملے کی بات پوری طرح غلط ہے اصل میں جس گلی میں بم دھماکے ہوئے وہاں دو پکشوں میں پیسے کی لیندین کو لے کر ویواد ہوا جس میں ایک پکش نے دوسرے پکش کے گھر کے باہر بم پھوڑ دیا اسی گلی میں اتی قیمت کے وکیل دیا شنکر مشر کا بھی گھر ہے ادھر بینگلورو میں پانی کی پائپ لائن بچھانے کے لیے کھوڑے گئے گڑھے میں گر کر ایک ڈھائی سال کے بچے کی موت ہو گئی گڑھے میں پانی بھرا ہونے کی وجہ سے وہ معصوم اس میں ڈوب گیا اور آروف ہے کہ گڑھا کھوڑنے والے بینگلورو جلہ اپورتی اور سیوریج بورڈ کے کرمچاریوں نے وہاں سرکشہ کے کوئی اپائے نہیں کیا اور نہ ہی کوئی چیتاونی کا بورڈ لگایا مرتک بچے کے پریجنوں نے اس معاملے میں بینگلورو جلہ اپورتی اور سیوریج بورڈ کے انجنیروں اور ٹھیکے دار کے خلاف معاملہ درچ کر دیا